موسیقی صاف شفاف نیلا سمندر اور اس کے اندر آباد ہے ایک ایسی رنگین دنیا جس کا ہر نظارہ قدرت کے دلکش رنگوں سے مزین ہے رنگ برنگی خوبصورت مچھلیوں کا یہ دلچسپ منظر حصہ ہے کراچی میں چڑنا آئیلنڈ اور گڈانی کے اطراف کے گہرے سمندر کی دنیا کا یہ علاقہ کراچی کے ساحل سمندر سے کچھ اتنا دور نہیں اس کے باوجود کم ہی پاکستانی ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہوگا ایسے ہی چند پاکستانیوں میں اسکوبا ڈائیورز خزر شریف اور ان کے دوست بھی شامل ہیں گڈانی کی طرف ایک ڈوباور ریک ہے کئی سال پرانا اس کی ایکچول کب وہ ڈوبا ہے اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود نہیں لیکن اس ریک کے اطراف جو بیراکوڈا اور گروپرز ہیں اور ڈیفرنٹ مرین لائف ہے وہ ایسی ہے کہ آپ ایمیجن نہیں کر سکتے یوزیولی ایسا دیکھا گیا ہے فوٹیج میں انٹرنیٹ پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو مالدیو سائلنڈ و آرہ میں ایسی فوٹیجز آپ کو مل جاتی ہیں پاکستان میں نہیں ملتی لیکن جب وہ فوٹیجز آپ دیکھتے ہیں خزر شریف کا دعویٰ ہے کہ قدرتی خوبصورتی سے بھرپور سمندر کا یہ حصہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی دریافت ہے یہ سکوبر ڈائیورز کہتے ہیں آلودگی اور کسی ذابطے کی پابندی کے بغیر کیے جانے والے شکار کی وجہ سے سمندری حیات گہرے سمندر میں چلی گئی ہے دائیونگ کے ساتھ خزر شریف انمول نظاروں کو کیمرے میں محفوظ بھی کر لیتے ہیں ستمبر سے مارچ تک کا مہینہ مرین لائف کے حسین نظارے دیکھنے کا زبردست موقع ہوتا ہے اس طرح کی ہمارے ہاں رچ مرین لائف موجود ہے بارٹم پہ آپ شیلو وارٹرز میں ہوں گے ڈی بارٹرز میں ہوں گے ڈیفرنٹ سینیاریوز میں آپ کو ڈیفرنٹ مرین لائف ملتی ہے اور بہت اس میں مزہ آتا ہے بہت شوک اس میں جنریٹ ہوتا ہے جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد ختم ہونے کا نام آپ لیں گے نہیں ان ڈیورز کا کہنا ہے کہ اس طولہ جزیرے کی طرح چڑھنا جزیرے اور گڑانی کے اطراف کے علاقے کو بھی سمندری حیات کے تحفظ کے لیے مرین پروٹیکٹڈ ایریا قرار دیا چاہے تاکہ یہاں مشلیوں کا شکار نہ ہو سکے